آسمان جھان کی کانفرنس باغ فواش کے خلاف ریفرینڈم بن گئی منظور پشتین بلاول بھٹو کے جنرل باجوا پر تابر توڑ حملے امپورٹڈ حکومت نے اپنے باؤں پر خود کلہاری مار دی عمران خان کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں تھا سردار اختر منگل نے بڑا سچ قوم کے سامنے رکھ دیا خان کی حکومت جانے سے ہمارے نقصان ہوا موجود حکومت کے پاس کچھ نہیں مکمل ناکام اور بیبس ہے ایسی حکومت ہسٹری آف پاکستان میں نہیں دیکھی خان صاحب سے کوئی اختلاف نہیں حکم لگائیں ابھی حکومت چھوڑ سکتا ہوں ان کے پاس جا کر نعرے ماروں جنہوں نے لاپت آفراد کو رہا کرنا ہے بلاول بھٹو لوگوں کو پاک فواش کے خلاف اکساتے رہے آرمی چیف فواش کا سربراہ رہی بادشاہ پاکستان کا ہے منظور پشتین کا تہلکہ خیز دعویٰ وزیراعظم شہباز شریف یا پارلیمنٹ آرمی چیف کی اجازت کے بغیر ایک منٹ تک نہیں کر سکتی لوگوں کی رہائی تو دور کی بات ہے پی ڈی ایم جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر فور کی آخری پیداوار قرار ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امپورٹڈ حکومت کے اتحادی آنٹ کیوں موجودہ میلیٹری اسٹابلشمنٹ سے نالا ہے کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے تہلکہ خیز انکشافات اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین پاکستان میں حکومتیں بنانے و گھرانے میں اسٹابلشمنٹ کا کردار کسی سے دھکا چھپا نہیں پاکستان کے تقریباً سب سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے آئے ہیں کہ آپ گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں کبھی شیخ رشید صاحب وہ الزام نواز شریف پر لگاتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت یہاں جسے ہم امپورڈٹ حکومت کہتے ہیں مبیرہ طور پر یہ بھی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر فور کی ہی پیداوار ہے آسمان جانگی کانفرنس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ تو وہی چلا رہا ہے باقی تو بس نام کے عہدے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کل جنرل باجوا کا ہیرو کہنے والے شیخ رشید و بلاول بھٹو آج کیوں بار ہم ہو گئے جو کسی کو معلوم نہیں سردار اختر میگل نے پاکستان کی سیاست میں نئی حل چل مچا دی امپورڈٹ حکومت کے پول کھول دی عمران خان کی بڑی تعریف کر دی ہمیں عمران خان کی حکومت بارے میں تھی آج بھی خان صاحب کا ساتھ دینے کو تیار ہوں سب سے بڑی آفر کروا دی اصل میں ہونے کیا والا ہے ناظرین جو بھی وزیر اعظم آتا ہے عدالت کے دروازوں کو کھٹ کٹ آنے کے بجائے گیٹ نمبر چار کی طرف روک کرنے کے بجائے پارلیمنٹ کا روک کرے ہم امید رکھتے ہیں کہ اپوزیشن پارلیمان میں آئے گی اور اگر کسی وزیر اعظم کا اعتصاب کرنا ہے تو وہ جمہوری طریقے سے ہوگا لاہور میں آسمان جانگی کانفرنس کی خطامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو شاید اس تردیجے پر پہنچیں کہ اس طب اچھا نہیں لیکن اس کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے ضروری ہے جہاں جہاں ضروری قوتوں جمہوری پارلیمان اور اداروں نے ترقی کیا ہمیں ان کو نوٹ کرنا چاہیے پاکستان میں اس وقت سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہمیں اس پر نظر سانی کرنے چاہیے بلاول بھٹو کے حکومت پر بھی تلخوار ناظرین پاکستان کی پارلیمان اور جمہوریت کے ترقی کے لیے کافی بڑی کامیابی ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان وہ پہلا وزیراعظم ہے جو پارلیمان کے اندر سے آئینی ادم اعتماد کی صورت میں گھر بھیجا گیا ہم اس نکتے کو نمائع کرنا چاہیے کہ ایک وزیراعظم کو اٹھا کر دوسرے وزیراعظم کو متخب کرنے کا ایک ہی قانون آئینی طریقہ ہے اور وہ ادم اعتماد کا طریقہ ہے ہم نے سیلیکٹڈ وزیراعظم کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجا اس سے پہلے وزیراعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ماضی میں یا تو جلا وطن کیا گیا یا پھر پانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا یا پھر خود کو شمر میں شہید ہوئے ناظرم سابق وزیراعظم کے خلاف فیصلہ یا دالت سے آیا یا پھر گیٹ نمبر چار سے آیا اور اس نے وزیراعظم کو بندوبست کیا لہٰذا یہ پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے ایک ترقی ہے کہ پارلیمان کے ذریعے وزیراعظم کو گھر بھیجا ناظرم بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آسمان جہانگیر کی یاد میں چار سال سے ازرسلہ جاری ہے وہ پاکستان کی ترقی پسند وکلا سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے ایک رول موڈل تھی وہ میرے لیے بھی ایک رول موڈل ہوتی تھی وہ وقتاں فوقتاں میری رہنمائی بھی کرتی تھی اگر میں آج پاکستان کا وزیر خارجہ بن کر اگر آج ان سے مل رہا تھا تو میرے خیال میں سب سے پہلے وہ مجھ سے پوچھتیں کہ بلاول آپ ڈیل کر کے تو وزیر خارجہ نہیں بنے میں خوشی سے آسمان جہانگیر صاحبہ کو یقین دلا تھا کہ ایسا بلکل نہیں ہے ناظرم بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ رکن قومی اسمبلی سردار اختر مینگل نے کہا کہ تالبان سے مذاکرات سے قبل ان سے مذاکرات کریں جو آپ کا اٹو ٹنگ ہیں ڈان نیوز کو خصوصی انٹریو دیتے ہوئے بین پی کے سردار اختر مینگل نے کہا کہ ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف حکومت کی تبدیلی کے حق میں نہیں تھی ہم حکومت کی تبدیلی کے حق میں نہیں تھے آج بھی یہ موقع ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو اٹھانے سے ہمیں نقصان ہوگا ناظرین عمران خان کو جن کا احساس پند ہونا شاہیئے تھا سب سے پہلے ان کے ہاتھ کاتے اور نئے سیاسی بٹیروں کو زیادہ اہمیت دی عمران خان کو اپنا تقبل لے ڈوبا تحریک انصاف کے اپنے ارکان نراز نہ ہوتے تو تحریکہ دم اعتماد کامیاب نہ ہوتی تالبان سے مذاکرات سے قبل ان سے مذاکرات کریں جو آپ کا اٹو ٹنگ ہیں مزیر عظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے گلے شکوے کیے ہیں موجودہ کوئے بھی ہمارے مسائل کے حل میں بے بس نظر آ رہی ہے ناظرین سربراہ بین پی مینگل نے کہا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم جس کی طرف اشارہ کرتے تھے عمران خان تسبیح پر ان کا نام لے کر تعریف کیا کرتے تھے عمران خان کے ساتھ ہمارا مسئلہ لا پتہ افراد اور ڈیویلپنٹ کا تھا کسی بھی حکومت کے لیے بلوچستان کی کوئی اہمیت نہیں مگر جب ووٹوں کی ضرورت ہو تو بلوچستان یاد آتا ہے گلوچستہ حکومت میں ہم آواز اٹھاتے رہے لیکن شنوائی نہیں ہوئی انہوں نے موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس لکھ جو کچھ ہو رہے ہی درست نہیں کل کوئی اور پشتا رہا تھا آج عمران خان پشتا رہے ایسا نہ ہو کل ہم پشتا ہیں حکومت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے ناظرین عمران خان نے آج بھی حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دی خان صاحب حکومت کا پول کھولتے ہوئے کہا کہ کچھ سیاستان عوام کا نام لے کر اقتدار میں آتے ہیں اور پھر عوام کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ روکنا ہوگا نہیں تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا سنگاپور میں ایک ایماندہ لیڈر آیا جس نے ملک اندر قانون کی مرانی قائمت کی اور کرپشن ختم ہو گئی قانون کی بالا دستی قائم کرنے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے یہاں طاقت پر این آر او لینے اور غریب جیلوں میں جائیں تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں جب میں اسمبلی میں گیا تو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے تھے حضرت علی کا کال ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم اور نائنصافی کا نہیں بڑے بڑے ڈاکو اربع روپے لوٹ کر پرام انسٹر بن گئے ہیں معاشر میں نائنصافی ہو تو شہریوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے شہر میں تحریک انصاف کو کہنا تھا کہ معاشر تباہی پہلے نہیں آتی پہلے اخلاقی تباہی آتی پھر قومیں مر جاتی ہیں ہمارا وزیراعظم جب پیسے مانگتا ہے تو ملک کی عزت ختم ہو جاتی ہے جب ہم سبز پاسپورٹ لے کر باہر جاتے تو ہمیں سائٹ پر کھڑا کر دیا جاتے ہیں ملک میں بڑے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کو سولہ ارب روپے کی کرپشن پر سزا ہونا تھی مگر وہ بھوم آزاد رہے ہیں میری بات کو آج آرام سے سننے پھر پتہ نہیں کب موقع ملے سن لیں ملک کس وقت فیصلہ کن موڈ پر گزر رہا ہے مزاکرات سے قبل ان سے مزاکرات کریں جو آپ کا اٹو ٹھنگ ہے مزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے گلے شکوے کی ہیں موجودہ قومیں بھی ہمارے مسائل کے حل میں بیبس نظر آ رہی ہے ناظرین سربراہ بین پی منگل نے کہا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم جس کی طرف اشارہ کرتے تھے عمران خان تسبیح پر ان کا نام لے کر تعریف کیا کرتے تھے عمران خان کے ساتھ ہمارا مسئلہ لا پتہ افراد اور ڈیویلپمنٹ کا تھا کسی بھی حکومت کے لیے بلوچستان کی کوئی اہمیت نہیں مگر جب ووٹوں کی ضرورت ہو تو بلوچستان یاد آتا ہے بلوچستہ حکومت میں ہم آواز اٹھاتے رہے لیکن شنوائی نہیں ہوئی انہوں نے موجودہ صورتحال پر بات کرتے پہ کہا کہ اس لکھ جو کچھ ہو رہے ہی درست نہیں سدان عوام کا نام لے کر اقتدار میں آتے ہیں اور پھر عوام کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ روکنا ہوگا نہیں تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا سنگاپور میں ایک ایماندہ لیڈر آیا جس نے ملک اندر قانون کی مرانی قائم کی اور کرپشن ختم ہو گئی قانون کے بالا دستی قائم کرنے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے یہاں طاقتور اینارو لینے اور غریب جیلوں میں جائیں تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں جب میں اسمبلی میں گیا تو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے تھے حضرت علی کا کال ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم اور نائنصافی کا نہیں بڑے بڑے ڈاکو اربع روپے لوٹ کر پرام انسٹر بن گئے ہیں معاشر میں نائنصافی ہو تو شہریوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے شہر میں تحریک انصاف کو کہنا تھا کہ معاشر تباہی پہلے نہیں آتی پہلے اخلاقی تباہی آتی پھر قومیں مر جاتی ہیں ہمارا وزیراعظم جب پیسے مانگتا ہے تو ملک کی عزت ختم ہو جاتی ہے جب ہم سبز پاسپورٹ لے کر باہر جاتے تو ہمیں سائٹ پر کھڑا کر دیا جاتے ہیں ملک میں بڑے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کو سولہ ارب روپے کی کرپشن پر سزا ہونا تھی مگر وہ بھوم آزاد رہے ہیں میری بات کو آج آرام سے سننے پھر پتہ نہیں کب موقع ملے سن لیں ملک کس وقت فیصلہ کون موڈ پر گزر رہا ہے ناظر مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ